اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبیوان آپ کا دوست آپ کا حوست راجع فہان فائنلی الحمدللہ یہ جو شکو پرے والی تھی چھت کی وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہوگی ہے سنڈے آج کیسے میں ہر سنڈے اپنے گاؤں وزٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہاں کا اپ ڈیٹ دیتا ہوں پہلے ہم لوگ نے یہاں پہ نیچی روم تو رکھے ہوئے تھے بائی در ٹائم پہلے شوک پڑھتا ہی ہے تو ہم لوگ نے اوپر بھی اب یہ جار لگا کے کبوتر لاف وغیرہ بنایا ہے تو میں آپ لوگوں کو اوپر چل کے شوک کراتا ہوں میں نے آپ کو کچھ چیزیں اس کی لاف کی دکھانی تھی میں نے کہا چلیں یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں ابھی ہی کل میں نے شام کے ٹائم رات کے ٹائم میں آیا تھا تو میں نے کبوتر اس کے اندر چھوڑ دی ہیں اور یہ بیسکلی ہم نے اج سے کوئی کپی دیر پہلے سٹارڈ کیا تھا یہ والی سائٹ بنائی تھی اس کی نا یہ والی سائٹ جو لافت ہے تو یہ آلماس کمپریڈ ہے کہ فرنٹ پہ وہ تفازہ بغیرہ بھی لگ چکا ہوا ہے تو ادھر ہم لوگ نے جعفری بنوانی تھی لیکن جعفری ہم نے نہیں بنوائی ہم نے اس سائٹ پہ بھی لافت بنائی ہے تو یہ ایک نیا ڈیزائن آپ چیک کر لیں ہو سکتا ہے اسے بنا ہو پہلے لیکن مجھے نہیں ابھی آئیڈیا میں نہیں کسی کا دیکھا ہو تو لیف سائٹ پہ کھڑا بنائی ایک رائیڈ سائٹ پہ کھڑا بنائی اس کے میڈ میں جو ہے وہ جعفری نمائی چیز بنائی گی ہے کہ ہوا کی سرکلیشن بھی رہی گی اور مادی ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے تو جب ہم پروازی کپوتر رکھتے ہیں ان کو اکٹھا رکھیں تو وہ پھر وہی اندے بچوں میں چلے جاتے ہیں تو ان سے کپوتر آپ کی خراب ہوتے ہیں کپوتر پرواز پر نہیں دیتے تو جیسے جیسے کپوتر اڑ کے آئے گا اوپر سے تو ہم ان کو لیدہ ڈیوائیڈ کر دیا کریں گے چھوڑے ہیں اندر تو صرف کپوتر کے کپوتر نیچے آئیں اور دانہ وانہ کھائیں پہلا دین ہے کپوتر شروع میں نہیں اترتا نیچے انف جگہ اندر چھے چھے فٹ کی لیندھ ہے چھوڑائی ہے اس کی اور کوئی دس بارہ فٹ اس کی لیندھ ہے وہ ہی در دوبارہ سیٹ کروا دیا ابھی کپوتر چھوڑے ہیں یہ سٹکس لگائی ہیں ان کے پہ کپوتر بیٹھیں گے اور پہچان کریں گے گھر کی اس کے بعد ہم باہر چھوڑیں گے ایک ہفتے کے بعد سات دس دن کے بعد ادھر ابھی یہ ڈور لگوایا ہے اندر جالی وگرہ لگی رہی ہے ہام مچھروں کا تھوڑا مسئلہ ہوگا ادھر ابھی اندر خانے وگرہ نہیں بنوایا ہے بریڈنگ وگرہ اگر کچھ کپوتر کروا کپوتر جہاں بیٹھتا ہے ایک دفعہ وہیں پہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی بنا دیں گے یہ دوسری سائیڈ ہے ادھر ابھی ہوفیلی جلدی اس کی چھت ڈال دیں گے ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ابھی کپوتر جہاں بھی چھوڑے ہیں بچے وگرہ انشاءاللہ میں لہور سے لے کے ہوں گا تو میں چھوڑوں گا جیسے ہی کپوتر زیادہ ہوں گے انشاءاللہ چھوڑوں گا میں ایک دفعہ باہر سے آپ کو پوری لکھ پکھا دیتا ہے اور یہ نف ای تینک ان کے لیے یہ جس طریقے سے آپ بن چکا ہوئے واپسی وگرہ اچھی ہوگی بچے وگر آپ چھوڑیں گے ہم لوگ کافی حد تک جو جوڑے ہیں وہ ٹیسٹ ہوں لوگوں نے کر لی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا چھت بنی ہے تو اس کے ساب سے اور زیادہ اچھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بلک میں کپوتر اٹھ جائے کریں گے ادھر سپورٹس وگرہ سپورٹ لگا دی ہوئی ہیں ان کے اندر کیل لگ جائیں گے یہ اور بھی زیادہ پکا ہو جائے گا کہ ہوا میں یہ گرے نا ڈریل کر کے یہاں پہ ہم کیل لگا دیں گے تو اور زیادہ یہ مضبوط ہو گئے ہو سکتا ہے اس سائیڈ پہ ہم جو اس ٹریکشن میں ہم سپورٹ لگائیں گے کہ اگر نیچے سے بھی کپوتر ہم اڑاتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے آرام سے ادھر سے کپوتر آرام سے ادھر اوپر جال پہ بھی آ جائیں ویسے جو نیچے کے کپوتر ہیں اوپر تو نہیں آرہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو شفٹ کریں گے جال میں تو ان کو عادت پڑ جائی اوپر آنے کی اسے گئیس یہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی شات کی کہ کافی جو میرے فینز وگرہ بنے ہوئے ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ شک اوپرے والی شات کہاں تک پہنچی ہے تو بھائی نے مجھے یہ سرپائیز ہی دیا ہے اس کے پاس یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا اور تین چار دن پہلے اس نے مجھے یہ ویڈیو شیئر کی اور میں آیا ہوں اس سنڈے تو ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ آپ کمپریڈ ہیں ہی کی سو مچ گائز جیسے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز ایسی دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو کہ دوسرے فینز وگرہ جن لوگوں کو کوئی لاف کا آئیڈیا چاہیے تو اس لاف سے آئیڈیا لے کے اپنی چھتیں کمٹریڈ کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ